کیا قیامت والے دن ماں کے نام سے لوگوں کو پکارا جائے گا نہیں نہیں قیامت والے دن بھی باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا دیکھو ماں کے بڑے حقوق ہیں قرآن و سنت میں خلاق میں ماں کا درجہ باپ سے تین گناہ زیادہ لیکن باپ اتنا فضول بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو سمجھے نہ کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے بچارے کافی پٹے ہوئے ہوں گے کہنے لگے یار کبھی باپ کے حقوق پر بھی مولی صاحب بیان کر دیا برو جو بھی آتا ہے ماں کے حقوق پر بھی بیان کر دیا میں نے کہا چلو میں خود ایک باپ ہوں تو بھی اپنے حقوق پر بھی انشاءاللہ بیان کروں گا تو ماں کا بہت حق ہے لیکن چند چیزوں میں اللہ نے باپ کو بڑی ترجیح دی ہے نصب کہاں سے چلے گا وہ ماں اپنا خاندان نہیں لگا سکتی بچے کے ساتھ باپ خان ہے ماں آرائی ہے تو بچہ کیا کہلائے گا خان چاہے ماں کتنی بڑی سیاستدان ہو سمجھ گئے نا یا باپ کتنا بڑا سیاستدان ہو یا آپ کو کچھ بھی سیاسی ساکھ ہو یا مال ہو جیسا مرضی ہے اسلام کیا کہتا ہے نصب باپ سے ملے گا تمہیں باپ خان ہے ماں جو مرضی ہو بیٹا خان کہلائے گا باپ آرائی ہے ماں جو مرضی ہو تو بیٹا کیا کہلائے گا آرائی دوسرا کیا کہ شریعت نے اولاد کا سارا خرچہ باپ پر ڈالا ہے ماں پر نہیں ڈالا یہ بھی باپ کو ایک فضیلت دی ہے دیکھو ماں کروڑ پتی ہے باپ رکشہ چلاتا ہے بیٹے کا خرچہ کس پر ہے باپ پر ہے ماں پر نہیں ہے یہ باپ کو فضیلت دی ہے نئی آئے یہ سوائٹ میں کہ اس کو پالنا اس کے مالی مسارف اس کی تعلیم اس کی شادی اس کے ایڈوکیشن کس کے ذمہ ہے یہ کیوں اس لئے کہ شریعت نے یہاں باپ کا رائٹ اس لئے دیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ پر خرچہ اس لئے ہوگا کہ بیٹا سنے گا کس کی تمہارے فضائل بھی تم سے اگر نہیں سنے جا رہے بیٹا سنے گا کس کی باپ باپ رکشہ چلاتا ہے ہے بھئی ریڈی لگاتا ہے ٹیمارٹر بیچتا ہے اور ماں کیا ہے کروڑ پتی ہے تو شریعت کہتی ہے بیٹے کو خرچہ بیٹی کو خرچہ کون دے گا باپ کیوں باپ کی ذمہ داری ہے اب باپ کہے نہیں میری ذمہ تو بچار رکشہ چلا رہا ہوں میرے تو اپنے گھٹکے کے پیسے نہیں نکلتے میں اس کو بھی کھلا ہوں یہ کیسے اسلام کہے گا بھئی دیکھو اطاعت بیٹا کس کی کرے گا ماں کی بھی کرے گا باپ کی بھی لیکن اب دونوں میں اختلاف ہو جائے گا تو گھر میں سکہ کس کا چلے گا تو اس لئے اسلام باپ کو کہتا ہے کہ جب تم میں ہم نے اتنا رائٹ دی ہے کہ حکومت تمہاری ہوگی بیٹا تمہاری مرضی کے بغیر ماں کی اطاعت نہیں کر سکتا تو پھر یہ تمہارا پہلے ہے امہ کا بعد میں تو اس لئے خرچہ تم نے اٹھانا ہے اس کا نہیں آرہی تب ہی قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُورِ اس کو ہنَّا عورت نے جس کے لئے بچہ جنہ ہے اس پر ذمہ داری ہے اس اولاد کی اور اس عورت کی بھی اس کو میں ایک سائنٹیفک طریقے سے بتاتا ہوں دیکھو آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا اس میں بیج ڈالا اور اس میں پیداوار ہوگی تو تمام فقہہ کہتے ہیں لاؤ بھی یہ کہتا ہے کہ پیداوار اس کی ہے جس کا بیج ہے لیکن چونکہ زمین استعمال ہوئی ہے تو زمین کو کرایا ملے گا کہ آپ نے اس کی زمین اپنی پیداوار بڑھانے کے لئے استعمال کی اس سے بچہ بنتا ہے اس میں بیج جو بیس ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے مرد کا ہوتا ہے اسی سے لڑکا یا لڑکی وجود میں آتا ہے یہ جو عورتوں کو تانے دی جاتا ہے نا تم بیٹیاں پیدا کر رہی ہو یہ عورت کا نہیں ہے یہ مرد کا کام ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے ایکس چلا جائے گا تو بیٹا ہوگا وائی چلا جائے گا تو بیٹی ہوگی تو یہ آپ پر ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی یہ یعنی مرد کے اس پر ہوتا ہی ہے اسپم پہ تو عورت کیا ہے کہ آپ کے اس اسپم کو اس بیچ کو تناور درخ بناتی ہے خوراک دے کر جو ہے اس کا خون رک جاتا ہے اس سے بچے کی پرورش ہوتی ہے پھر وہ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَ الْمَوْلُودِ لَهُ بچہ جنہ گیا ہے جس کے لیے جیسے زمین نے پیداوار دی جس کا بیچ تھا اسی لیے نصب کی نسبت بھی کس کی طرف ہوتی ہے باپ کی نسبت جو بیسک رائٹ ہیں وہ بھی کس کو دیئے گئے ہیں باپ کو دیئے گئے ہیں بیٹا مر جائے تو باپ کو وراثت زیادہ ملتی ہے ماں کو نہیں آری باپ بھائی کوئی وارث نہیں ہے نا تو ماں کو ون تھرڈ ملے گا اور ٹو تھرڈ کس کو ملے گا یہاں شریعت کس کو ترجی دے رہی ہے دو حصے باپ کو ملیں گے ایک حصہ ماں کو ملیں گے خواتین سے گزارش ہے کہ آپ کے بہت حقوق ہیں لیکن جو گھر میں تمہیں مل گیا ہے نا ایک بچوں کا اپا اس کو بھی تھوڑی سی عزت ٹھیک ہے دیریا کرو اس کو سر کا تاج بناو یہ ہمارے سر پر آئے یہ ٹھیک ہے نا اللہ نے اس کو کچھ حقوق ہم سے زیادہ دیں اس لئے کہ اس کی ذمہ داریاں یہ ٹیمارٹر بھی بیچے گا تو میرا خرچہ بھی میرے بچوں کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہیں عجیب بات ہے کہ عورت کروڑوں روپے بھی کما رہی ہو شوہر رکشہ چلاتا ہے خود اس عورت کا خرچہ بھی کس پہ ہے عجیب بات ہے یا نہیں ہے یعنی اپنے پیسوں سے عورت پر اپنے اوپر خرچ کرنا بھی لازم نہیں ہے کیوں یہاں بھی یہ ہے کہ بھئی تم ماتا ہے تو کس کے شوہر کے اس لئے ماتا ہے تو کی خرچہ ہم نے کس کے ذمہ ڈالا ہے شوہر کے ذمہ ڈالا ہے یہ تمہاری ذمہ داری بھی اس کی ذمہ داری ہے تو یہ اتنے ساری جب ذمہ داریاں ڈالی ہیں معاشرین انگریز نے کیا کیا وہ ذمہ داریاں مرد کے کندوں سے اٹھا کے عورت پر ڈال دی عورت کو آزاد کر دیا جس سے نیچرل سسٹم کی مات لگ گئی انگریز نے کہا مرد سے ذمہ داریاں ہٹاؤ عورت جوب کر رہی ہے تو وہ خود کمائے گی بچوں کو بھی آدھا آدھا بی بی خرچہ آدھا میاں تو میاں جو تھانا اس کو اس سے جب اس کی ذمہ داریاں کم کی لیبل یہ لگایا کہ میاں کی ذمہ داریاں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی تو وہ اس میں ذمہ داری کا حساس ختم جب حساس ختم تو اپنائیت کا حساس ختم اسے اپنی بی بی اپنی نہیں لگتی اپنے بچے اپنے نہیں لگتے تو اس میں نقصان عورت کا ہے بچوں کا ہے تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹھوں تو ایک پروٹوکول اللہ نے میاں کو یہ دیا مرد کو یہ دیا کہ اولاد کا خرچہ کس کے ذمہ ڈال دیا مرد کے ذمہ اور اس کو یہ رائٹ دیا کہ گھر میں سکہ کس کا چلے گا تمہارا آرڈر کس کا ہے یہ تمہارے باپ کا آرڈر ہے ٹھیک ہے نا تب ہی لوگ تانہ کیا دیتے ہیں یہ نہیں کہا تمہاری ماں کا آرڈر ہے تیرے باپ کا آرڈر ہے ایک صاحب اپنا تعارف کروا رہے تھے کسی کے سامنے کہ میں جو ہونا فلان کا باپ ہوں تو وہ کہنے لگے کہ میں میں اس کے باپ کا بھی باپ ہوں نہیں وہ دادہ تھے ایک مشہور شخصیت آئے یہاں مجھ سے ملنے کے لیے میں نام بھی لوگاں ان کا بڑی مشہور شخصیت دی ہوں تو وہ مسجد میں مجھے تلاش کر رہے تھے تو میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا یہ واقعہ کہنے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے مفتی تاریخ مسعود صاحب نے ٹائم دیا ملاقات کا تھوڑی سی ایسے کر کے نہ بتا رہے تھے میرے بڑے بھائی کو پہچانتے نہیں تھے تو بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں ملاقات کرواتا ہوں آپ کی تو وہ بھائی صاحب مجھے بتا رہے ہیں میرے بھائی بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا تھوڑا سا ایسے سٹائل میں کہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہا کہ میں فلاں جو مشہور شخصیت اس کا بڑا بھائی ہوں میرے بھائی نے کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں میں کہا بتا نہیں کہا رہے ہیں مفتی تاریخ مسئول آپ کو بڑا بھائی ہوں جیسے آپ ملے آئے تو کہتے ہیں نا میں فلاں کے باپ کا بھی کیا ہوں باپ ہوں تو یہاں ایسے موقعے پہ ماں کا حوالہ نہیں دیے جاتا ہمیشہ کس کا دیے جاتا ہے باپ اپنے تو ہمارا باپ ہے کیا یعنی کیا مطلب ہم تیری سنے کیا تو ماں کی بھی سننا واجب باپ کی بھی لیکن جب دونوں کی رائے میں اختلاف ہوگا تو کس کی سنی جائے گی باپ کی سنی جائے گی یہ تیسرا حق ہے شریعت نے باپ کو دیا ہے چوتہ حق شریعت نے باپ کو کیا دیا کہ باپ اپنی بیٹی کا ایک جگہ رشتہ کرا دیتا ہے ماں اس کے خلاف کرا دی ہے تو شریعت کس کے نکاح کو مانتی ہے بولتے گی نہیں بھائی باپ کے نکاح کو کنسیڈر مانے گی باپ نہیں ہے دادا صحیح ہے نا اہم معاملات میں شریعت ماں کے نکاح کو نکاح ایک اہم معاملہ ہے نا کل ادم مانتی ہے شریعت اس کو کل ادم ہے یہ باپ کا کیا وہ نکاح کیا ہے وہ مانا جائے گا اور بعض کو کہا کے نزدیک تو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ماں کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا باپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا تو یہ رائٹ بھی کس کو دیا ہے شریعت نے بولو بھائی باپ اگر لڑکی کم مہر پہ کہیں نکاح کر لے باپ کی اجازت کے بغیر تو باپ کو حق نکاح ختم کرا دے ماں کو حق نہیں ہے کس کو حق دیا ہے شریعت نے باپ کو حق دیا ہے تو نصب باپ سے چلا دیا اطاعت کس کی واجب کر دی باپ کی کر دی خرچہ کس پہ ڈال دیا باپ پہ ڈال دیا اور قیامت کے دن کس سے پکارا جائے گا باپ کے نام سے پکارا جائے گا سمجھ رہے ہوں اور یہ یاد رکھو آج کا لوگ سوتیلہ بیٹا لے کے پالتے ہیں ولدیت میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے یہ باپ کے ساتھ ظلم اور نائنصافی ایک صاحب میرے پاس آئے کہ وہ باپ چونکہ مر گیا ہے تو ہم نے یتیم بچہ پالا ہے تو اب میں اپنا نام ڈال رہا ہوں اور بچہ بھی راضی بچہ بڑا ہو گیا وہ بھی راضی ہے میں نے کہا اس بچے میں غیرت نہیں ہے بڑا بے غیرت بچہ ہے معذرت کے ساتھ اس میں اتنی سی بھی غیرت ہوتی وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں مجھے پیدا کر کے میرا باپ مر گیا میں سگے باپ کی جگہ کبھی بھی سوتیلے کو نہیں لاؤں گا جو مرضی ہے بلڈ میرا میں نے کہا اس بچے کو میرے سامنے لاؤں وہ بڑا بے شرم میں ہم اس کو تانے دوں گا بڑا بے شرم ہے یہ تو باپ کے ساتھ نائنصافی ہے یہ تو ناشکری ہے باپ کے ساتھ تو کہنے کہ نہیں وہ تو مر گیا بے جارہا میں نے کہا مراو جو مرضی ہو بچے نے کیسے قبول کر لیا بھائی کہ میں شناختی کارڈ میں آسل اببا کو چھوڑ گیا کہہ رہے ہیں میرے احسانات بہت ہیں میں نے کہا جتنے مردی احسانات ہوں اوریجنل اببا کوئی بھی چینج یہ تھوڑی کہ ہی وسیم بھائی نے آپ پر احسانات شروع کر دی ہے اببا آپ کو بھٹکے کے پیسے نہیں دیتے اور ستار بھائی جنب آپ کو شاپنگ بکرا رہے ہیں تو اپنے اببا کو ہٹایا یار یہ تو کسی کام کے نہیں ہے نسیم بھائی کو لا کے گھر میں رکھ لیا بھائی جو مرضی ہے یہ رشتے کبھی بھی اپنی امہ کی جگہ کسی اور کو دے سکتے ہو لوگ کہتے ہیں نا وہ ہماری فلانی انٹی ہیں وہ اتنا خیال کرتی ہیں میری میری امہ تو خیال کرتی ہیں میں نے کہا تیری امہ جیسے بھی ہیں ہے تیری امہ چاہے وہ چماتے بھی مارتی ہو نا صبح و شام امہ چینج نہیں ہوتی ماں ماں ہوتی ہے تو اسی طرح باپ بھی کیا ہوتا ہے میرے بھائی تو اس کو چینج کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ اشنافتی گارڈ میں اببا مر گئے ہو لاپتہ ہو گئے ہو چرسی ہو ہیروینچی ہو سٹے لگاتے ہو شراب پیتے ہو نام کس کا آئے گا اور ایجنال اببہ ہی کا آئے گا غیرت مند لوگ اگر بیٹا غیرت مند ہے تو وہ یہ تبدیلی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور کرنی بھی نہیں چاہیے